ہیلو ویورز فلمی سوسائیٹی پریزینٹنگ آرمی آف دہ ڈیڈ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب لاس ویگا سیٹی پر زومبیز نے قبضہ کر لیا تھا جتنے بھی لوگ وہاں گئے وہ وہاں سے واپس نہیں آئے اسی لیے گورنمنٹ نے اس جگہ کو بند کر دیا لیکن پوری دنیا جانتی ہے لاس ویگا کسینو کیلئے فیمس سیٹی ہے اسی لیے کچھ لاجی انسان اپنی جان جوکھیں میں ڈال کر وہاں پیسے لینے جاتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسے ج جاننے کیلئے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف اس فلم کی شروعات میں ہمیں ایک بڑے ٹرک کنٹینر کو دکھایا جاتا ہے جسے ایک restricted area 51 میں لے جایا جا رہا تھا وہ ٹرک کنٹینر بہت سارے سولجر سیکیورٹی کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا لیکن ان سولجر کو نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا ہے انہیں لگتا ہے کہ ضرور اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی تب ہی ایک نیولی ویٹ کپل کی کار کو دکھایا جاتا ہے جو فرز ڈے کو انجوئی کر کے لوٹ رہے تھے تب ہی وہ کار ٹرک کنٹینر سے ٹکرا جاتی ہے اور اس میں سے ایک عجیب سا دکھنے والا کریچر باہر آتا ہے جو ایک ایک کر کے سب ہی سولجر کو مار رہا تھا ان میں سے دو سولجر اپنی جان بچانے کیلئے وہاں سے بھاگ رہے تھے تب ہی وہ عجیب سا کریچر جو دراصل ایک زومبی تھا وہ ان دونوں سولجر کو بھی پکڑ لیتا ہے اور انہیں مارنے کے بجائے اپنے جیسا زومبی بنا دیتا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد زومبی اپنی پوری آرمی تیار کرنے کے لیے لاس ویگا سٹی پر ان زومبی سولجر کے ساتھ اٹیک کرتا ہے اور ایک ہی رات میں وہ زومبی لاس ویگا سٹی کو سٹی آف زومبی بنا دیتا ہے وہاں ہمیں سولجر کے لیڈر اسکوٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کی بہت بہدوری سے ان زومبی کا سامنا کرتے ہوئے لوگوں کو بچا رہا تھا وہاں کی گورمنٹ زومبی وائرس کو فیلنے سے روکنے کے لیے بہت کوشش کرتی ہے لیکن اس کی ساری کوشش ناکام رہتی ہے اور لاسٹ میں لا کنٹینر وال لگانی پڑتی ہے تاکہ زومبی اور نہ فیلیں اور اب لاس ویگا شہر ایک زومبی شہر بن گیا تھا کچھ ٹائم بات وہاں کی گورمنٹ اس شہر پر نیوکلئر بوم گرا کر اسے ختم کرنے کی تیاری میں تھی جسے نیوز چینل پر اسکوٹ دیکھ رہا تھا اب اسکوٹ جو کی ایک ہوتل میں کام کرتا ہے اس کے پاس ایک کسینو کا مالک آتا ہے جس کا نام ٹرنہ کا تھا وہ اسے لاس ویگا سٹی میں اس کی کسینو کی بیلڈنگ سے 200 ملین ڈالر لانے کی کہتا ہے اور یہ کام کرنے کے لیے وہ اسے 50 ملین ڈالر کی آفر دیتا ہے اسکوٹ اس آفر کے بارے میں سوچنے کے لیے اس سے کچھ ٹائم مانگتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اس کوارنٹین فیسیلیٹی کی طرف جو کنٹینر وال سے باہر تھی جہاں ایک گیتہ نام کی لیڈی اسکوٹ کی بیٹی کیٹ سے بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے گیتہ کیٹ سے کہہ رہی تھی کہ وہ لاس ویگا سٹی میں ایک سیکیورٹی گارڈ وومن جس کا نام لیلی ہے اس کی ہیلپ سے وہاں جا کر کچھ پیسے لانا چاہتی ہے جس سے وہ پیسے دے کر اپنے بچوں کے ساتھ دوسری کنٹری میں جا سکے اس پر کیٹ اسے سمجھاتی ہے کہ یہ بہت خطرناک قدم ہے اور ایسا کر کے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہی ہے اس کے بعد ہمیں اس کوٹ دکھایا جاتا ہے جو اپنے پاسٹ میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا جسے مجبوراً اس نے ہی مارا تھا کیونکہ وہ ایک زومبی بن گئی تھی اور اسے مارتے ہوئے اس کی بیٹی کیٹ نے دیکھ لیا تھا اسی لئے وہ اپنے ڈیٹ سے ناراض ہو کر ان سے دور ایک کیمپ میں اپنی سوشل سرویس دے رہی تھی اس کو ٹرناکہ کا 50 ملین ڈالر کا آفر ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اپنی ایک ٹیم تیار کرنے میں لگ جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کی دوست ماریا اور وانڈر کے پاس جاتا ہے اور انہیں 15 ملین ڈالر کا آفر دیتا ہے جس کے لئے ماریا اور وانڈر مان جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایک ہیلیکوپٹر پائلٹ کی پاس جاتے ہیں جسے وہ 2 ملین ڈالر کا آفر دیتا ہے وہ بھی اس کوٹ کے ساتھ جانے کیلئے تیار ہو جاتی ہے اب وہ ایک زومبی شوٹر یوٹیوبر اور ایک سیف کریکر جس کا نام ڈیٹر ہے کو بھی 250,000 ڈالر دے کر اپنی ٹیم میں شامل کر لیتا ہے ٹیم کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ سب اپنے فیوریٹ پیپن تیار کرنے لگتے ہیں جس سے وہ زومبیز کو ختم کر سکتے تھے اور اگلے دن سبھی ٹیم میمبرز ٹناکہ سے پلان ڈسکس کرنے پہنچتے ہیں ٹناکہ وہاں انہیں پورا پلان سمج جاتا ہے کہ پہلے انہیں کیسے بھی کر کے بورڈر بول کو کروس کرنا ہوگا اس کے بعد وہ سبھی زومبیز کو مارتے ہوئے کسینوں کی بیلڈنگ تک پہنچیں گے جہاں بیس گراؤنڈ میں وہ تیجوری ہے جب وہ ایک بار بیلڈنگ میں انٹر کریں گے تو پیٹر روف ٹاپ پر جائے گی اور جا کر ہیلیکوپٹر ریڈی کرے گی اور جبکہ ٹیم کے باقی میمبرز ٹیٹر کے ساتھ جائیں گے اور وہاں سے رقم لے کر پیٹر تک پہنچیں گے اور ان سبھی پر نظر رکھنے کے لئے ٹناکا کا ایک آدمی مارٹین بھی ان کے ساتھ جائے گا ایسا اسی لئے تاکہ وہ پیسے لے کر بھاگ نہ جائے اس کے بعد ٹناکا بتاتا ہے کہ انہیں یہ مشن ایک دن میں کمپلیٹ کرنا ہوگا کیونکہ گورمنٹ اگلے دن نیوکلئر ویپن سے اس شہر کو ختم کرنے والی ہے یہ مشن کرنے کے لئے سبھی تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کوٹ اپنی بیٹی کیٹ سے بورڈر کروز کروانے کی ہیلپ مانگتا ہے اور ایسا کرنے کے لئے وہ اسے 15 مل ملین ڈولر کی آفر دیتا ہے تاکہ وہ کیمپ کے بچوں کی ہیلپ کر سکے کیٹ ان سبھی ٹیم میمبرز کو لاس ویگاس میں انٹر کرنے کے لئے راضی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ بس سے سبھی لوگوں کو لے کر کیمپ پہنچتی ہے کیمپ پہنچ کر وہ لیلی سے ملتی ہے جو انہیں لاس ویگاس میں انٹر کروانے والی تھی وہاں پہنچ کر کیٹ کو پتا چلتا ہے کہ گیتا کو لیلی نے لاس ویگاس میں انٹر کروا دیا ہے اسے لیلی پر بہت گصہ آتا ہے اور وہ اس کی بات سنے بی ملینہ اسے زبردست پنچ مارتی ہے لیلی اسے کہتی ہے کہ اسے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے بچے بھی ہے اور وہ اپنی مرضی سے وہاں گئی ہے تب کیٹ گیتا کو واپس لانے کے لیے اسکورٹ کے ساتھ جانے کا ڈیسائٹ کرتی ہے کیٹ کے بہت ریکویسٹ کرنے پر اسکورٹ اس کی بات مان جاتا ہے لیکن وہاں اسے اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد لیلی بھی اسکورٹ کو ایک اور میمبر برٹ کو ایڈ کرنے کو کہتی ہے کیونکہ انہیں لاس ویگاس میں اس کی ضرورت ہوگی اس کے بعد وہ سبھی زومبی سیٹی میں انٹر کرتے ہیں جیسے ہی وہ سیٹی کے اندر جاتے ہیں انہیں شیر کے دھارنے کی آواز آتی ہے اور وہ اگلے ہی پل اپنے سامنے زومبی ٹائگر کو دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر پہلے تو وہ پینک ہو جاتے ہیں اور گاڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ٹائگر وہاں سے چلا جاتا ہے تب وہ باہر آتے ہیں اس کے بعد لیلی برٹ اسے گھن لے کر اس کی پیر میں شوٹ کر دیتی ہے اور سب سے کہتی ہیں کہ وہ اسے زومبیز کو سیکریفائسز کرنے کے لیے لائی ہے کیونکہ ان زومبیز میں کچھ زومبیز انٹیلیجنٹ بھی ہیں جنہیں مارنا بہت مشکل ہے اور ایسا کر کے اس نے زومبیز کے ساتھ ڈیل کی ہے تاکہ وہ زومبیز سے سیف رہے وہی دوسری طرف ماریا لیلی کے بارے میں سوچتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی لیلی ایسا ہی کرے گی لیلی ان سے کہتی ہیں کہ برٹ بہت ہی بدتمیز انسان ہے اور یہ کیمپ میں عورتوں کو پریشان کیا کرتا تھا اور یہ اسی کے لائ یہ سن کر ٹیم کی باقی میمبرز اس کی بات سے ایگری ہو جاتے ہیں کچھ دیر بعد وہاں ایک زومبی کین ایک زومبی بوری گارڈ کے ساتھ آتی ہے اور جلدی ہی برٹ کو وہاں سے کسی بلڈنگ میں لے کر جاتی ہے جہاں پر بہت سارے زومبیز تھے اور وہاں پر زومبی کینگ بھی آتا ہے آپ کو بتا دوں یہ وہی زومبی ہے جو ہمیں فلم کی شروعات میں دکھایا گیا تھا جو برٹ کو اس کی جیسا زومبی بنا دیتا ہے اس کے بعد ہمیں ان ٹیم میمبرز کا سین دکھا جاتا ہے جو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بلڈنگ میں پہنچتے ہیں جہاں سارے زومبیز سوئے ہوئے تھے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اسی لئے وہ ان کی بیچ میں سے ہو کر ہی نکلتے ہیں اور اسکوٹ انہیں گائیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے لیکن بدقسمتی سے زومبی شوٹر کی گرل فرینڈ زومبی کے بیچ پس جاتی ہے اور زومبی شوٹر یہ سب دیکھ کر نا چاہتے ہوئے بھی اپنی گرل فرینڈ کی گیسولین چیمبر پر شوٹ کر د جس سے زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور سارے زومبیز کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ بھی مر جاتی ہے وہ سبھی ٹیم میمبرز وہاں سے نکل کر فائنلی اس بلڈنگ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تیجوری تھی اس کے بعد اسکوٹ سبھی ٹیم میمبرز کو اپنے اپنے ٹاسک کو ریڈی کرنے کے لیے کہتا ہے جہاں اسکوٹ ماریا کو پیٹر کے ساتھ روف ٹوپ پر ہیلکوپٹر ریڈی کرنے کو کہتا ہے جبکہ مارٹین اور لیلی کو بلڈنگ کے باہ مار کی سچوشن کنٹرول کرنے کے لیے کہتا ہے ساتھ ہی وانڈر اور زومبی شوٹر کو ٹیٹر کے ساتھ جانے کے لیے کہتا ہے اور اسکوٹ اپنی بیٹی کیٹ کے ساتھ جنریٹر اسٹارٹ کرنے کے لیے جاتا ہے یہ سبھی ٹیم میمبرز اپنے اپنے ٹاسک کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں لیلی اور مارٹین جو بلڈنگ کے باہر پہرا دے رہے تھے تب ہی وہاں زومبی کین اور اس کا بوڑی گارڈ آ جاتا ہے اور بینا کسی ریزن وہ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن لیلی شوٹ کر کے اس کے بوڑی گارڈ کو مار دیتی ہے جبکہ مارٹین زومبی کین کا سر دھڑ سے الگ کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے لیلی اسے یہ سب کرنے کے لیے منع کرتی ہے کیونکہ جب زومبی کین کو اس کی کین کی بوڑی ملے گی تو وہ چپ نہیں بیٹھے گا اس کے اس اسٹیپ سے سبھی ٹیم میمبرز کو خطرہ ہوگا لیکن مارٹین کے تو ارادے ہی کچھ اور تھے وہ کہتا ہے کہ اس کے مالک کو پیسو سے کوئی مطلب نہیں ہے اسے تو صرف زوم زومبی کین کے سر سے پوری زومبی آرمی کو کنٹرول کر سکے لیلی اسے لاسٹ تک بورن کرتی ہے لیکن مارٹین اس کی ایک نہیں سنتا دوسری طرف اسکوٹ اور اس کی ٹیم کو نیوز چینل پر پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ ایک گھنٹے کے بعد لاس ویگاس پر نیوکلیر بوم گرانے والی ہیں اور اب ان کے پاس بہت کم ٹائم بچا ہے اسکوٹ اور اس کی ٹیم کے میمبر کسینو کا پیسہ آپس میں باتنے لگتے ہیں کودھا ڈیٹر بھی اپنی اسکیلز سے تیجوری کو ک کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ پیسہ بیگ میں بھرنے لگتے ہیں اس کے بعد سینٹ شپٹ ہوتا ہے جہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زومبی کین کو اپنی وائف کی ڈیٹر کا پتہ چلتا ہے جس سے وہ بہت دکھی ہوتا ہے اور وہ اس کی ڈیٹر بوڈی کو وہاں سے لے کر جاتا ہے جہاں وہ ڈیٹر بوڈی سے اپنے بچے کو نکال کر دیکھتا ہے جو کی اب مر چکا تھا اس سے زومبی کین کو اور غصہ آتا ہے اور وہ ڈیل ختم کر کے اپنی زومبی آرم کو اٹیک کرنے کے لیے اس بلڈنگ کی طرف بڑھتا ہے جہاں اسکوٹ کی ٹیم ورگ کر رہی تھی دوسری طرف اسکوٹ کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کیٹ اس کے ساتھ نہیں ہے اسے لگتا ہے کہ وہ ضرور گیتہ کو بچانے کے لیے گئی ہے اسکوٹ ماریا کو یہ بتا ہی رہا تھا تب ہی زومبیز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور سب سے پہلے ماریا کو مار دیتے ہیں جیسے ہی اسکوٹ اور لیلی باقی کے زومبیز کو مار کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی مارٹین ان کا راستہ بلوک کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیلی وانڈر کی چین سو سے لوگ کو کھول لیتی ہیں اور اسکوٹ زومبی شوٹر اور لیلی وہاں سے نکل جاتے ہیں ادھر وانڈر بھی زومبی کو مار رہا تھا تب ہی وہاں زومبی کنگ آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے وانڈر بھی اس سے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے لیکن یہاں زومبی کنگ وانڈر پر بھاری پڑ رہا تھا لاسٹ میں ڈیٹر وانڈر کی جان بچانے کے لیے اسے تجوری کے اندر بند کر دیتا ہے اور خود کو زومبیز کی حوالے کر دیتا ہے دوسری طرف مارٹین جو زومبی کین کا سر لے کر بھاگ رہا تھا وہ جب پوکٹ چیک کرتا ہے تو اسے زومبی کین کے سر کی جگہ مانی کاؤنٹر مشین ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ شوکٹ ہو جاتا ہے اور اسی وقت اس پر ایک زومبی ٹائگر حملہ کر دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے ادھر اسکوٹ، لیلی اور زومبی شوٹر تسینوں سے باہر نکل کر پیٹر کے پاس جانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں لیکن اسی ٹائم پر وہاں پر بہت سارے زومبیز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ تینوں ان کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں لیکن زومبی شوٹر ان کے ہتے چڑ جاتا ہے لاسٹ میں اسے لگتا ہے کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے تب وہ گرینٹ سے خود کو ویسفورٹ کر دیتا ہے ایسا کر کے وہ اپنے دوستوں کی جان بچا لیتا ہے جب لیلی اور اسکوٹ روف ٹوپ پر پہنچتے ہیں تو زومبی کنگ بھی وہاں آ جاتا ہے اس لیے لیلی زومبی کنگ کا سر اس زومبی کنگ کو دکھا کر اسے دھمکاتی ہے اور اسکوٹ کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے جب اسکوٹ پیٹر کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے تو زومبی کنگ سمجھتا ہے کہ اسے بے حکوف بنایا گیا ہے اور زومبی کنگ اب لیلی کو اپنے ہتھیار سے گھائل کر دیتا ہے تب ہی لیلی بھی زومبی کنگ کا سر بیلڈنگ سے نیچے گرا دیتی ہے ج جس سے اس کا سر کرشٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف کیٹ گیتا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوتی ہے جو زومبی کنگ کے ہیٹ کوارٹر میں کیٹ تھی کیٹ انہیں لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی برٹ وہاں آ جاتا ہے جو اب ایک خطرناک زومبی بن گیا تھا وہ ان پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن کیٹ اسے کافی کوشش کے بعد مار دیتی ہے اسی وقت زومبی کنگ اپنی زومبی آرمی لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے کا آرڈر دیتا ہے گیتا اور کیٹ بڑی بہادوری سے ان کا مقابلہ کرتی ہے اور سب کو مار دیتی ہے لیکن زومبی کنگ جو ابھی زندہ تھا وہ انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ہی اسکوٹ آ کر انہیں بچا لیتا ہے اور وہ روف ٹوف پر پہنچ کر ہیلیکوپٹر سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی زومبی کنگ بھی وہاں آ جاتا ہے اور ان کے ہیلیکوپٹر پر کوچ جاتا ہے اسکوٹ زومبی سے لڑتا ہے لیکن زومبی اسے کاٹ لیتا ہے اور تب ہی اسکوٹ زومبی کا سر گن سے شوٹ کر کے اڑا دیتا ہے اور اسی ٹائم پر نیوکلئر بوم سٹی پر گرائے جاتا ہے جس سے بچ نکلنے میں وہ کامیاب تو ہوتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہیلیکوپٹر کریش ہو جاتا ہے اور پیٹر کو گولی لگنے کے باوجود وہ کسی طرح ہیلیکوپٹر کو لینڈ کروا دیتی ہے اس میں پیٹر اور گیتا کی جان چلی جاتی ہے وہی اب کیٹ اور اسکوٹ زندہ بچتے ہیں لیکن اسکوٹ کو تو زومبی نے کاٹ لیا تھا اسی لیے وہ کیٹ کو ٹو میلین ڈولر دے کر کہتا ہے کہ وہ اسے شوٹ کر دے اس وقت کیٹ مجبور ہو کر اپنے ڈیٹ کو شوٹ کر دیتی ہے کیونکہ اس کوٹ اب زومبی بننے لگا تھا یہ سب کر کے کیٹ بہت دکھی ہوتی ہے اس کے بعد ہم وانڈر کو دیکھتے ہیں جو نیوکلئر ایکسپلوزن ہونے کے بعد بھی ابھی بھی زندہ تھا وہ اس تیجوری سے دھیر سارا پیسہ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری کنٹری میں جانے کیلئے ایک پلین خریدتا ہے پلین میں اسے بہت ساری فیسلیٹی ملتی ہے لیکن اچانک اس کی طبی ٹیمپریچر لو ہونے لگتا ہے اسی لیے وہ ٹویلیٹ میں جا کر خود کو چیک کرتا ہے جہاں اسے پتہ لگتا ہے کہ زومبی کینگ نے اسے ہاتھ پر کاٹ لیا تھا اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا اور کہانی یہی ختم ہوتی ہے سو گائز یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایسی ہی کسی انٹریسٹنگ سٹوری کے ساتھ تب تک کیلئے کیپ وچنگ اینڈ ستے سیف